مدہ جمہ کشمیر بی جے پی کے ساتھ رویندر رینہ نے ہیل کانسل کے انتخابی نتائج پر عدیمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نتائج تھے ناخوش نہیں ہیں کیونکہ کرگل میں ان کا ووٹ شیئر دوہزار اٹھارہ کے مقابلے بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے اسیملی الیکشن میں بی جے پی واحد سب سے بڑی پانچی بن کر ابرے گی اور وزیرعالہ بھی ان کی ہی پانچی کہو گا لوگوں نے گھپکار اتحاد کے سیاست کو انہوں نے کہا کہ مصرد کر دیا ہے لداخ کی جو کارگل کی ہیل ڈھولمنٹ کانسل ہے وہاں کے جو نتیجے آئے ہیں اس میں بھارتی جنہتہ پارٹی کو دو سیٹے ملی ہیں اور بی جے پی سپورٹیڈ دو انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں تقریباً سات جگہوں پر بی جے پی دوسرے نمبر پر رہی ہے دو ہزار اٹھارہ میں جب وہاں الیکشنز ہوئے تھے تو بی جے پی نے ایک سیٹ جیتی تھی اور اس بار ہم نے دو سیٹیں جیتی پہلے سے ہمارا ووٹ پرسنٹیج وہاں بڑا ہے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے ہم کارگل میں لگ بگ نا کے برابر دیں دھیرے دھیرے کارگل میں بی جے پی جو ہے وہ اپنی جگہ بنا رہی ہے اور ہم وشواس رکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں بی جے پی کو کرگل سے اور اچھا رسپانس ملے گا جس طرح سے ہمارا اٹلا کا بیان سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی حمد نہیں ہو رہی ہے کہ وہ یہاں پہ اسمبلی اور پنچائت الیکشن کرائیں تو اس کو آپ کس طرح دیں بی جے پی جمہو کشمیر میں تمام الیکشنز کے لیے تیار ہے چاہے شہری الیکشن ہوں پنچائت الیکشنز ہوں اسمبلی الیکشنز ہوں یا پارلیمنٹ کی الیکشن ہوں ہر الیکشنز کے لیے بی جے پی تیار ہے ہمارا مضبوط ترین سیاسی ارگنائزیشنل تنظیمی نیٹورک ہے پورے جمہو کشمیر جمہو کشمیر کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں بی جے پی کا آج نیٹورک ہے اور جو کام موڈی صاحب نے ڈیولیمنٹ کے جمہو کشمیر میں کیے ہیں اور بالخصوصا جو خوشحالی امن اور بھائیچارہ جمہو کشمیر میں مضبوط ہوا ہے جو جمہو کشمیر میں امن آیا ہے یہ موڈی حکومت کی بی جے پی حکومت کی دین ہے جس کے چلتے زبردست ڈیولیمنٹ ہوئی ہے جب بھی یہاں الیکشنز ہوں گے میں امید کرتا ہوں جمہو کشمیر کی عوام دل کھول کر بی جے پی کو سپورٹ کرے گی اور بی جے پی کی جیت ہوگی اس طرح سے مہبو مکتی کا بھی ٹیوٹ سامنے آیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جو سیکلر پارٹیز ہیں ان کی جیت ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اس پہ انہیں خوشی ہیں تو اس کو آپ کس طرح دیں ایلائنس چاہے گپکار ایلائنس ہو یا انڈیا کا نام یوز کر کے انڈیا ایلائنس انہوں نے بنایا ایلائنس یا گٹھ جوڑ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی سیاسی زمین کھسک جاتی ہے جن کو معلوم ہے کہ ہم اکیلے بی جے پی کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمہوں کشمیر میں بی جے پی مضبوط ترین سیاسی جماعت ہیں نیشنل کانفرنس کانگریس پی ڈی پی ان تمام جماعتوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ بی جے پی کا مقابلہ نہیں کر سکتے